موسیقی تیسرہ بارہ سورہ عمران آیت نمبر ستائیس یادو پڑے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتقذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فریس من اللہ فی شیئن الا ان تتقو منهم تقام ویحذركم اللہ نفسه ویلی اللہ المصیر قل ان تخفو ما فی صدوركم او ترجوه یعلمه اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارد واللہ ولا کل شیئ قدیر یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محظرا فما عملت من سوء تبدلو ان بينها وبینه امدا بعیدا ویحذركم اللہ نفسه واللہ رؤوكم بالعباد لا يتقذ المؤمنون الكافرین نابنائے مسلمان کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین مسلمانوں کو چھوڑ کر فمیف الزالک اور جو یہ کام کرے گا فلیس من اللہ فی شیئ تو اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مگر اس حالت میں کہ تم ان سے بچو کرنا چاہو ویوحذركم اللہ نفسه اور اللہ تعالی تم کو اپنے سے ڈلاتا ہے بیلاللہ المصیب اور اللہ ہی کی طرف لوڑ کر جانا ہے فلیم تقفو مافی صدوركم آپ کہہ دو اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے او تبدو ہو یا تم اس کو ظاہر کرو یعلمہ اللہ اللہ تعالی اس کو جانتا ہے ویعلمہ مافی السماواتی وماقلت اور اس کو معلوم ہے جو کچھ اسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے واللہ والاکل شیخ قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے جس دن موجود پائے گا ہر شخص جو کچھ کے اس نے نیکی کی ہے اپنے سامنے اور جو کچھ کے اس نے بھرائی کی ہے تودلو انہ بینہا و بینہو عمدن بعیدہ وہ آرزو کرے گا کہ مجھ میں اور اس میں دور کا فرق پڑ جائے ویوحذرکم اللہ نفسہ اور اللہ تعالی تم کو اپنے سے دھراتا ہے واللہ رعوكم برعباد اور اللہ تعالی بندوں پر بہت مہربان ہے اس سے پہلی آیات میں ہم نے پڑا کہ بادشاہی دینے والا بھی اللہ ہے چھیننے والا بھی اللہ ہے عزت دینے والا بھی اللہ ہے ظلت دینے والا بھی تمام خوبیاں بلائیاں ایک اللہ پاک کے ہاتھ میں اللہ یہ وہ ذات ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور زندہ سے مردہ نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ نکالتا ہے یہ تمام چیزیں ایک اکیلے اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں تو پھر دنیا میں جو انسان بستے ہیں یہ دو قسم کے ہیں ایک وہ ہے جو اللہ پاک کے وہ خدار ہیں دوسرے وہ ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وفاداروں سے اپنے دوستوں سے یہ فرمایا ہے کہ میرے دشمنوں سے دوستی نہ کریں اللہ کے جو دشمن ہیں کافر ان سے تم دوستی نہ کرو یاد رہے بھئی دوستی کے تین درجے ہیں ایک کو موالات کہتے ہیں دوسرے کو مدارات کہتے ہیں اور تیسری قسم کو مواسط کہتے ہیں موالات کا معنی ہوتا ہے دلی دوستی اور یہ اہل ایمان کے سوا کسی کے ساتھ دلی دوستی رکھنا جائز نہیں ہے اور دوسری قسم مدارات جس میں دلی دوستی اور تعلق تو نہیں ہوتا لیکن بظاہد جائے خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں اور دوسری کی تیسری قسم جانب مواسط ہے جس کی اساس ہم گردی اور ہم خاری پر بھوٹی ہے یعنی کوئی آدمی کسی پر احسان کرنا پسند کرتا ہے تو موالا تو کافروں سے کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کہ آدمی مومن ہو اور کافروں سے دلستی رکھیں کئی واقعات ایسے کتابوں میں لکھے ہیں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا وہ خوت ہو گیا بظاہر اچھا آدمی تھا تو خوت ہونے بھی وقت کسی نے اس کو خواب میں دیکھا پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا ماملہ کیا اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میری پکڑ ہو گئی پوچھا وہ کیسے کہنے لگا کہ ہندووں کی دیوانی تھی ایک دوسرے پر وہ رنگ پھینکتے تو میں نے موہے پانڈ ڈالا ہوا تھا تو میں گزر آتا تو میں نے ایک گدے پر جو اللہ پان کی پیک پھینک دی کہا لو ہم بھی دیوانی مناتے ہیں تو مجھے کہا گیا جا دن کی دیوانیاں مناتا تھا نا تیرا حشر جن کے ساتھ تو دلی دوستی تو کسی طور پر بھی ان سے جائد نہیں ہے نہ ان کی مشابہ جائد ہے نہ ان کی کسرت کا باعث بننا جائد ہے فرمائے کہ لا يتغید المؤمنون القافرین اہل ایمان مسلمان کافروں کو دوست نہ بنائیں من دون المؤمنین اہل ایمان کو چھوڑ دیں مؤمنوں کو چھوڑ دیں اور دوستیاں جو ہے کفار کے ساتھ کریں یہ جائد نہیں اور پھر کفار کی عظمت دل میں رکھنا ان کو مسلمانوں سے اعلیٰ سمجھنا ان کے نظام کو ان کے قوانین کو عظمت کی نظر سے دیکھنا اور مسلمانوں کو حکارت کی نظر سے دیکھنا ایسے آدمی کا ایمان جو ہے وہ خطر میں ایک مؤمن اور مسلمان کا یقین اور ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں نبی اتا کیا ہے وہ سب سے اعلیٰ اور افضل تمام انبیاء سے اعلیٰ ہے اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ہمارے نبی کا ہے سلاللہ اور اس کے بعد ہمارا ایمان ہو کہ اللہ نے جو کتاب ہمیں اتا کی ہے یہ سب سے اعلیٰ ہے جو اسلام کا نظام ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے یہ بات سے کسی کا انکار کر دینا ہا یا اس کا مزاق ارانا یا اس کو حقیر سمجھنا کم تر سمجھنا یہ بندہ ایمان سے پھار ہو جاتا ہے ایمان لانے کے لیے سارے کو ماننا شرط ہے لیکن قادر ہونے کے لیے سب کا انکار ضروری نہیں ہے کسی ایک کا انکار کر دینا کسی ایک کا مزاق اڑانا مثلا کوئی آدمی داڑی کا مزاق اڑاتا ہے تو یہ آدمی کیا ہے ایمان سے فارغ حرط امام بیو صلی اللہ علیہ چیف جسٹس تھے خلافت بنو عباس میں مسلمانوں میں بڑی خلافتیں جو ہے وہ چار رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ کے بعد خلافت راشتہ کا دور آئے خلافت راشتہ کے بعد خلافت بنو عباس قائم ہوئی اور خلافت بنو عباس قائم ہوئی اور اس یہ خلافت عثمانیہ قائم ہوئی یہ انیس چوبیس میں خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا تو ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم الحمدللہ حنفی ہیں امام حنف رحمت اللہ کے مقلدین ہم کس کے مقلدین ہیں امام حنف رحمت اللہ کے ہم مقلدین ہیں تو فقہ حنفی جو ہے یہ تقریبا پانچ سو سال خلافت بنو عماز میں بھی نافذ رہی اور اتنے ہی سال خلافت عثمانیہ میں بھی جو نظام تھا وہ فقہ حنفی کے مطابق چلا جاتا تھا آج بھی اگر آپ نے دیکھنا ہو تو مجلہ اس قانون کا نام ہے جو خلافت عثمانیہ میں نافذ تھا وہ سارا فقہ حنفی کے مطابق ہے یعنی قرآن اور سنت کے مطابق ہیں آج کل یہ بھی بڑی غلط بہمی ہے لوگوں نے مغالطے دیئے ہوئے ہیں کہ جناب فقہ حنفی اور ہے اور قرآن اور حدیث اور اب آپ دیکھیں ترکی ہے افغانستان ہے پاکستان ہے ہندوستان ہے یہاں سارے حنفی رہتے ہیں امام ابو عنیفر رحمت اللہ فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے بیٹا مجھے پانچ لاک حدیثیں یاد کتنی حدیثیں اور پانچ لاک حدیثوں میں سے میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ تم پانچ روایات پہ کم از کم عمل کرنا ان کو کبھی بھی نہ چھوڑ امام عنیفر کو کتنی حدیثیں ہی آتی پانچ لاک روایتیں ہی آتی امام بخاری کے استاد عبداللہ بن مبارک وہ امام یوسف تھے امام یوسف رحمت اللہ علیہ امام اب عنیف کے شگر تھے امام یوسف رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ایک فیصلہ آ گیا فیصلہ کیا آیا کہ ایک آدمی نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں میں قدو پسند تھا کون سی سبزی کھانا پسند تھی قدو تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہہ لے کہ مجھے تو قدو پسند نہیں تو امام یوسف رحمت اللہ علیہ نے اس وقت کے چیف جسٹس تھے انہیں فرما اس کو قتل کر دی یہ نبی کی حدیث کا مقابلہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اس کو قتل کرنا سمجھ رہی تو ایمان سے فارغ ہونے کے لیے سارے ایمان کا انکار ضروری نہیں ہے کسی ایک مسئلے کا انکار کر دینا اس کا مزاگ اڑھانا یا پھر اس کو حقی سمجھنا تو وہ بندہ ایمان سے فارغ ہو جاتا یاد رکھے تو فرمائے کہ لا یتگذ المؤمنون الكافرین اولیاء نہ بنائے ایمان والے کافروں کو دوست من دول المؤمنین مسلمانوں کو چھوڑ کر فمیف ذالک اور جو یہ کرے گا فلیس من اللہ فی شی تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں اللہ سے ایسے آدمی کا کوئی واسطہ نہیں ہے مگر یہ کہ تم اپنے بچوں میں خطرہ ہے اگر میں نے یہاں پہ کچھ ایسا نہ کیا تو میں میری موت بھی آسکتی جس طرح یاد رکھیں ہم ایک لفظ بولتے ہیں کہ بعض صورتوں میں حرام بھی حلال ہو جاتا ہے کہتے ہیں نا بعض شراب بھی بندہ پی سکتا ہے سور بھی کھا سکتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ حرام کبھی حلال نہیں ہوتا حرام کبھی حلال نہیں ہوتا لیکن ایک آدمی اتنا بھوکا ہے اور خنزیر کے علاوہ کوئی گوشت نہیں ہے تو وہ اتنا کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے صرف یہ ہے کہ حرام کھانے کا دنا نہیں ہوگا حرام کسی حال نہیں ہوگا اسی طرح جو ہے اگر کسی کے کنپڑی پہ کسی نے پسر رکھ لیا کہ کلمہ کفر کو اب اس میں بھی اس کے لئے دو راستے ہیں اگر اس کا وَقَلْبُ مُطْمَئِنُم بِالْإِيمَان اس کے دل میں ایمان ہے زبان سے کلمہ کفر کہہ بھی دیا تو وہ آدمی کافر نہیں ہوگا مسلمہ کرزام کے پاس دو مسلمانوں کو لائے گیا ایک مسلمان سے کہا کہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ لگا ہاں میں گواہی دیتا ہوں بہت نظر آ رہی چھوڑ دی دوسرے کو بلایا کہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہوں اللہ کا رسول ہوں کہتا کیا کہ میرے کان بہرے ہیں تیری باتیں نہیں سنتے کہ اچھا تو اس بات کی گواہی دیتا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں پھر کہتا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں مسلمہ قضاب اللہ کا رسول ہوں کہ کہ تیری کان تیری باتیں نہیں سنتی میرے کان اس بات کو سننے سے بہرے ہیں اس نے کہ اچھا اس نے پھر اس کا ایک ازب کٹا انگلیاں کٹی ہاتھ کٹا بازوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے پورے جسم کو کٹ دیا اور ہر دفعہ یہی دہرہ کٹ کہ مجھے اللہ کا رسول مان تیر کہ میرے کان نے فرمایا کہ ایک نے رخصت پر عمل کیا اور ایک نے عظیمت پر عمل کیا یعنی قربان ہو گیا کلمہ کفر نہیں کہا اس کا بہت ہونچا درجہ اللہ کہا اس کا ہونچ درجہ ایسے موقع پر اگر جان کا خطرہ ہو تو کلمہ کفر کہنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا لیکن بڑا درجہ کیا ہے کہ آدمی جان سے گزر جائے لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے وَيُحَذْرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَ اور اللہ تعالیٰ تم کو ڈراتا ہے اپنے سے وَإِلَ اللَّهِ المصیر اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے وَلِلْتُخْو مَا فِي صُدُورِكُمْ آپ کہہ دو اگر تم چھپاؤ جو تمہارے دل میں ہے اَوْ تُبْدُوهُ یا تم اس کو ظاہر کرو یَا عَلَمُهُ اللَّهُ اللَّهُ اس کو جانتے ہیں لوگوں سے چھپا سکتے ہو اللہ سے نہیں چھپا سکتے ہیں وَيَا عَلَمُ مَا بِالسَّمَابَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ اور اس کو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَاللَّهُ وَلَاكُمْ لِشَيْنِ قَدِير اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِمْ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مَحْذَرَةً جس دن موجود پائے گا ہر شخص جو کچھ بھی اس نے نیکی میں سے کمایا ہے محذرہ سامنے یعنی جتنی بھی نیکیاں کی ہیں قیامت کے دن اس کے سامنے آ جائے گی وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُو اور جو اس نے برائی کی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَعْرَا جو آدمی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَعْرَا اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو بھی وہ دیکھ لے گا جب وہ برائیاں دیکھے گا تَوَدْدُ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ عَمَدًا بَعِيدًا وہ عرضو کرے گا تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہو نہ یہ برائی میرے قریب ہو اور نہ میں برائی کے قریب آج میرے سے یہ دور ہٹ جائے گی فرمائے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ اللہ تعالیٰ تم کو اپنے سے ڈراتا ہے وَاللَّهُ رُوْفُمْ لَعِبَاد وَرَ اللَّهُ تَعْلَى بَندُوْا پَرْ بَهُوتْ مِهْرْبَان اللَّهُمْ صَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدٍ وَرَسُولِ صَلِّيَ عَلَى المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ اللَّهُمْ مَحْيِنَا اِمَا اَقَانَةِ الْحَيْرَةِ وَقَدْا وَخَانَا اِرَا اَقَانَةِ الْوَفَادِ اللَّهُمْ مَنْصُرُ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ اللَّهُمْ نَشْرُ مَرَضَانَ وَبَرَى المُسْلِمِينَ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا تَعْلِ خَلْفِهِ مَحَمَّدٍ وَعَلِهِ صَلَّى اللَّهُمْ مَحْمَدٍ وَالْمُسْلِمِينَ